علی صاحب آپ کو پہلے میرے خیال میں اس پہ چاہوں گا کہ کچھ رائے دیں ایک تو وہ ثانیہ ہے جس کے اندر سے فیملی اس درد سے نہیں گزرتی اور ساتھ یہ کہا جائے ہم نے چار دہشت کرتے مار دی ہیں تو ایک اور نئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور جو سٹیگمہ ہے اس کو دھوتے ہوئے پھر ایک عمر بندے کی گزر جاتی ایک خوف کا شکار بیوی ہے اس کی بھی باتیں آپ نے سن لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ملک صاحب کچھ جو تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں ذہن سے کبھی نہیں مٹتی ایک آرمی پبلک سکول کا جو ہم نے دیکھا واقعہ جس پہ پوری قوم روئی اور دوسرا یہ واقعہ جس میں یہ جو بچے ہیں بچوں کے کپڑوں پہ اپنے ہی والدین کا خون اور بچی کے ہاتھ میں فیڈر پکڑا ہر کوئی سوچے ہر کوئی بچوں والے ہیں کہ چاہے جو بھی بچہ ہے کیوں ان بچوں سے ان کے والدین چھین لیے گئے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو زیشان صاحب ہیں ان پر جو الزام ہے صحیح ہے غلط ہے وہ تو جے آئی ٹی اس کا فیصلہ کرے گی لیکن ایک تو اس میں جو ایکسس ہوئی ہے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور وزیراعظم پاکستان is very very strict on this کہ یہ جو بچوں کے والدین کو مارا گیا ہے جو کاروائی ہوئی ہے اگر کوئی خدا نہ خاصہ دہشتگرد بھی ہے جس طرح زیشان صاحب کے بارے میں ایک بات چلتی ہے میڈیا میں تو اس کو پکڑنے کا طریقہ اور ہے سو پی اور ہونے چاہیے جو تو ایکسٹر جوڈیشل کلنگ تھی دن دھارے قتل کیا گیا اور پھر جس طریقے سے بچوں کو چھوڑ دیا گیا پھر وہ کیا گیا سارا this is a question mark on the whole state of Pakistan number one number two وزیراعظم صاحب نے مزدار صاحب کو بلایا ہوا تھا ایک دو روز پہلے ادھر کیا اس پہ کوئی سٹرک قسم کا آرڈر جاری کیا گیا اس مویٹنگ میں میں نہیں تھا میں کچھ نہیں کہا سکتا جس ملاقات میں میں تھا عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے ان کو اس ایشو پہ بہت جذباتی اور بہت غصے میں بھی پایا انہوں نے کہ he was not happy کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے اور پھر اسی مجھے یاد ہے میں اس واقعے سے شاید ایک دن پہلے میں میاں والی تھا کوئی اجتماعی شادیوں کا پروگرام تھا تو میں وہاں تھا مزدار صاحب بھی وہیں تشریف لائے تھے میں اور وہ اکٹے نہیں تھے مزدار صاحب کسی اور پروگرام کے تھے میں ادھر میاں والی تھا اس پروگرام سے میں فارغ ہوا اسی اگلے دن میں خالمی واقعہ ہوا پھر مزدار صاحب کو خان صاحب نے بھیجا ادھر تو خان صاحب کے تو بہت یہ کہ ان کو بہت اس کا دکھ ہے میں اور یہ ہم پیشہ ہیں ہم دونوں کالے کورٹ کے جو ہیں ہمیں فخر ہے ہم وکیل ہیں بخاری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کو دھمکی ملی ہے اگر ان کو دھمکی ملی ہے تو میں تو کانڈیم کرتا ہوں میں آپ کو کلپس نہ ہوں گا انہوں نے بھیج ہوئے ہمارے پاس دیکھیں ایک وکیل ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے آپ پتہ نہیں کس نے اس پر کال کی ہے یہ آتھنٹیسٹی چیک کرنی پڑے گی کوئی ایجنسی ہے کون ہے ادارہ ہے we don't know لیکن جس نے بھی کیا ہے ایک وکیل کو اپنا کیس لڑنے پر threat کرنا this is not on the state of Pakistan should not accept it government of Pakistan will not accept these things کہ ایک وکیل کو دھمکایا جائے ٹھیک ہے وہ کیس لڑ رہا ہے وہ لڑے اس کا right ہے اب جی آئی ٹی میں ہے یہ کیس چل رہا ہے جی آئی ٹی I am very much sure کہ جی آئی ٹی اس چیز کا notice لے گی ایک وکیل ایک کیس لڑ رہا ہے اس کا جو ہے یہ سارا ہو رہا ہے باقی جو ویڈو ہیں میری بہن ہیں میری ان سے ہمدردی ہے we can realize we all can realize کہ کس کرب سے وہ گزری ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ تو ہر لحاظ سے چاہتی ہے کہ اس میں جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو پکڑا جائے پکڑ تو وہ گئے ہیں ان کو سزا ملے سر سو فیصد یقین کے بغیر کسی کو دہشتگرد ڈیکلیئر کر دیں آپ وہ تو چلا گیا دنیا سے لیکن پیچھے فیملی کی آپ نے حالت دیکھیں بیوہ جو خوف میں ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے بولا کہ ہم نے دہشتگرد مار دیا تھا ابھی آپ نے ثابت کرنا ہے سو فیصدی آپ کو clear نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا یہ ایک ذمہ داری کا انصر ہے جو مجھے missing لگتا ہے اس پر ملک صاحب جیئیٹی چونکہ بن چکی ہے آپ کے لوگوں نے assume کر کے تو پریس کانفرنس کر دی میں آپ کورس کرتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ جو زیشان صاحب ہیں وہ دہشتگرد تھے آنی تھی وہ جیئیٹی ڈیکلیئر کرے گی لیکن میں آپ کو یہ یقین دوبارہ دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور حکومت پاکستان کسی زیادتی نہیں ہونے دے گی